بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی نسبت ہے چونکہ ان کا ذکر ہے تو اس صورت کا نام بھی آراف اس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے قرآن کی تعریف اور اس کی شان ہے اور پھر نہ ماننے والوں کی مضمت فرمائی ایک دن آنے والا ہے جہاں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں جس کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیہ بھارے اور یہ اللہ کی نہیں مشکل نہیں اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اس انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کے شیکار بنایا ہے اس ذات کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا ہوئے شکل ہے لیکن شیطان اس کا اضلی دشمن ہے اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ میں اسے دائے بائے ہر طرح سے گمرا کروں گا اور اس کے اندر احسان شناسی نہیں آگی اور اس کی زندگی میں شکر گزاری نہیں آئے گی شیطان نے یہ آہد کر رکھا ہے اعلان کر رکھا ہے کہ میں انسان پہ مسلط ہوں گا اور اس کے اندر شکر گزاری نہیں آئے اس ذات نے اس انسان پر نیمتوں کی حد کر رکھی ہے کوئی آدمی اسی کا احسان فرموش آئے تو بتائیے نمک حلال تو نہ ہوا نا آپ کے گھر کا نوکر چند دن آپ کے ہاں کام کرے اور کام صحیح نہ کرے اور آپ اس کی خدمت کرے تو آپ اس نے کہیں بڑا ناشکرہ ہے نمک حرام ہے اور جس رات میں ماہ و سال سے نیمتے دے رکھی ہیں اور یہ بندہ پھر ان نیمتوں کو نراز کرے اور احسان فرموشی کرے تو کتنی بڑی ناشکری ہے تو یہ اس شیطان کا اثر ہے جس نے یہ اعلان کر رکھا ہے پھر اللہ رب العزت نے اس شیطان کی شیطانیت کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے تمہارے اببہ آدم اور ہوا کو بھی ورغل آیا تھا اور یہ آیا تھا خیرخواہ بن کے بڑا خیرخواہ بن کے آیا تھا خیرخواہ بن کے آ کر اس نے تمہارے اببہ آدم اور ہوا کو ورغل آیا تھا اور اس کی چاہت تھی کہ ان کی سطر کھل جائے اور وہ بے نباس ہو جائے یہ شیطان نے کیا اور آج شیطانی تحذیب کا اثر بھی یہی ہے آج دنیا میں جتنی شیطانی قوتیں ہیں وہ بڑے خیرخائی کے ساتھ مسلمان معاشرے پہ قبضہ کرتی خیرخواہ بن کے آتی تاریم کے نام پہ آتی ہیں صحت کے نام پہ آتی ہیں روزگار کے نام پہ آتی ہیں اور پورے پورے مسلمانوں کے معاشرے پہ وہ قابض ہو جاتی ہیں اپنی ثقافت بھی چھوڑ جاتی ہیں اپنی معیشت بھی چھوڑ جاتی ہیں اپنا لا مذہب دین بھی چھوڑ جاتی ہیں اور پھر اپنے بالا خانوں میں بیٹھ کر اس معاشرے کی دولت بھی دیتے ہیں سرمایہ بھی دیتے ہیں صلاحیتی بھی دیتے ہیں نوجوان بھی دیتے ہیں اس زمین کا خزانہ بھی دیتے ہیں لیکن پہلے وہ زمین پہ آئے تھے خیرخواہ بن کے تعلیم کے نام پہ آئے تھے صحت کے نام پہ آئے تھے بدد کے نام پہ آئے تھے ہم درد بن کے آئے تھے تو شیطان اسی اندازتے وار کرتا ہے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ دیکھو ہر خیرخواہی کے جملے کہنے والا خیرخواہ نہیں ہوتا اور ایک صدی تک مسلمان دنیا نے اس سے دھوکہ کھایا ہے آج آج اسلامی دنیا میں جو لوگ خیرخواہ بن کے آئے تھے اس اسلامی دنیا کا سارا ساری دولت سمٹ کے انہیں کے پاس جا رہی ہے افرادی قوت بھی جا رہی ہے صلائیتی بھی جا رہی ہے دولت بھی جا رہی ہے وسائل بھی جا رہی ہے لیکن ایک صدی انہوں نے اسلامی دنیا پہ خیرخواہی کے روح میں بےروپیہ بن کے آئے خدمت کے نام سے آئے اور لوٹ کے لے لوٹ کے لے گئے ظاہر ہے جو ان کا پڑا اور جو ان کی تحذیب میں رنگا ہوگا وہ اپنی ملک میں تو رہنے ہی نہیں چاہے گا وہ اپنی ملک میں تو رہنے نہیں چاہے گا اور اگر کسی مفادات کے لیے رہ بھی گیا تو اس کا سرمایہ کئی اور ہی ہو اس کی توجہ کئی اور ہی ہو تو اللہ قریب نے فرمایا کہ شیطان خینخواہ بن کے آیا ہے تمہارے اپا کے پاس آدم کے پاس ہوا کے پاس اور اس نے کیا کیوشش کی کہ بے لباس کرتے اور آج شیطانی تعذیب بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ انسان بے لباس ہو جائے جانور بھی ہیوان بھی بغیر لباس کے پیدا ہوتا ہے انسان بھی بے لباس دنیا میں آتا ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کو لباس سے عزتی لباس سے عزتی ہے لیکن آج شیطانی تعذیب انسان کو پھر ہیوان بنانا چاہتے اور جنس قدر اس شیطانیت اور ہیوانیت کا اثر زیادہ ہے جسم پہ لباس نہیں ہوگا جس قدر ہیوانیت بڑھے گی جسم پہ لباس نہیں ہوگا اور یعنیت پسند کرے گا اور یعنیت پسند کرے گا اب قسمتی سے کافر کرے تو سمجھ میں آئے کب تا مسلمانوں کے بچے بچیوں کبھی یہی آ رہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب وہ مخلص بن کے خیرخواہ بن کے آیا کہ درخت کا پتہ کھالو ہمیشہ جنت میں رہو گے برغلالیہ جیسے کھایا تو جسم کے کپڑے اترنے لگے لیکن فطرت میں اللہ نے انسان کے حیاء رکھی فطرت میں رکھی کسی کی فطرت ہی مس ہو جائے تو وہ دوسری بات فطرت میں حیاء آئے آپ فوراں جنت کے بڑے بڑے درخت جس کے پتے بڑے تھے اس کو اپنے جسم پہ لگانے چپکانے لگے کہ سطر چھپ جائے سطر چھپ جائے پھر اللہ نے اینی ایمان کو خطاب فرمائے ایمان والو لباس اللہ کی ایک نعمت ہے اس سے دو مقصد ہیں ایک تو تم اس سے زینت حاصل کرو ایک تو اس سے زینت حاصل کرو دوسرا اس لئے تم سطر کا کام لو وہ لباس لباس نہیں جس میں سطر پوشی نہیں وہ ننگا ہے وہ دولہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے تھے ایک ایسی مخلوق آئے گی اس زمانے میں نہیں تھی اس زمانے میں نہیں تھی فرما ایک ایسی مخلوق آئے گی نبی کی بات تھی نبوت کی زبان سے ہے صحابہ مان گئے اس وقت کے مسلمان مان گئے کہ اب تو نہیں لیکن ہوگی فرما ایسی مخلوق ہوگی کاسیات انہاریات نباس پہنی ہوگی لیکن پھر بھی ننگی ہوگی یہ کیسی مخلوق ہے نباس پہنی ہوگی پھر بھی ننگی ہوگی فرما ہاں اتنا چست ہوگا سارا جسم جلک رہا ہو اتنا باریک ہوگا سارا اندر کنل منظر نظر آ رہا ہو اتنا مختصر ہوگا آدھے لباس ہوگا آدھے کوئی دی ہوگا بالکل ایسا ہی ہے تقریبات دیکھیں شادیے دیکھیں تعلیمی دارے دیکھیں سڑکے دیکھیں ایسی مخلوق ملے گی فرما مائل ہوں گی مردوں کی طرف مائل کریں گی اور ان کے سروں پہ اوٹ کی کوہان کی طرح بال پڑی ہوئی ہوگی اور اسے اندر اصلی متدبخ فرما جنت کے قریب بھی لے جائیں گی دور آہا دور جہاں جنت کی خشبو جاتی ہے نہیں سونگ پائیں گی اتنی محروم اور بدقسمت ہوں تو لباس یہ زینت کے لیے ہے یہ ستر چھپانے کے لیے ہے جس لباس میں ستر نہیں وہ لباس نہیں جو فیشن مغرب سے آ جائے نادان مسلمان سمجھتا اس میں عزت ہے پس وقت نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی یہ آگے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پیچھے سے پینٹ نیچے ادھر رہی ہوتی حالانکہ اس سے نماز پڑھ جاتی نماز پڑھ جاتی ہے اس لیکن چونکہ فیشن آ گیا ہے اور اسی میں اس نے اس دن سمجھ رکھی ہے لباس تو ہوتا وہ ہے جس میں ستر چھپی ہوئی ہو لباس ایواری اس کا تذکرہ فرمایا وہ زمانے جاہدیت میں مشرق بیتر اللہ کا تواف ننگا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کا حکم ہے اللہ کا تو اللہ رب العزت نے ان کی وہ ضمت اور تدرید فرمائے کہ اللہ رب العزت کھانے پینے سے نہیں رکھتا لباس وشاک سے نہیں رکھتا اسلام وہ دین ہے جس میں انسان کی تمام جائے ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے کھاؤ پیو پہنو مت اسراف نہ کرو حدود سے تجاوز نہ کرو حدود سے تجاوز نہ کرو اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے نماننے والوں کی اور اللہ کی نا فرمان لوگ کی بھی جہنم فرما ایسی سزا ہے ان کے لئے جنت میں جانا ایسا مشکل ہے جیسے کوئی کے ناکے میں اونٹ کا گزرنا نموم کے لئے ایسی جہنم میں جنت میں کافر ایسا نہیں جائے گا جہنم جائے گا ہاں اللہ کا فرم بردار نیک آدمی جنت میں جائیں گے اور اللہ رب العزت انہیں صاف سترہ کر کے جنت بھیجیں گے وہاں دلوں میں قدورت رہی ہو کینہ اور بغض رہی ہوگا صاف سترہ کر کے جنت میں بھیجیں گے وہاں محبت ہی محبت ہوگی وہاں الفت ہی الفت ہوگی جنت کے خاص خوبی ہے جو ہر جنت ہی کو ملے گی دو ایک سکون ملے گا دوسری الفت اور محبت بہت ملے گا بتائیے جن گھندگیوں میں اللہ یہ دونوں نعمت دے دے گوئے کہ جنت کی نعمتیں مل گئی ہیں نہیں یہ دونوں نہ سکون ہے نہ محبت ہے گناہوں کی آگ میں نہ سکون رہنے دیا ہے نہ محبت رہنے دیا ہے جنت میں ہل شخص کے لئے سکون بھی ہوگا محبت اور الفت بھی ہو قدرت نہیں ہوگا کھوٹ نہیں ہوگا کینہ نہیں ہوگا صاف دل محبت برا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے المؤمنوا معرف ولا خیر فی من لا یعرف مؤمن تو الفت اور محبت کا سرچشمہ ہیں اس سے تو الفت اور محبت پھوڑتی ہے اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو الفت اور محبت نہ کرے اور لوگ اس سے الفت اور محبت نہ رکھے اس میں کوئی خیر تو جنت میں اہل جنت اس خوبیوں کے ساتھ اس مسن کے ساتھ تشریف لے کے جائیں گے اور پھر جنتی جہنمیوں سے کہے گئے ہم نے تو اللہ کا وعدہ پورا پکت دیکھا ہے تم نے بھی کچھ دیکھا ہے کہیں گے ہاں اور دونوں کے درمیان آڑ آ جائے گی پھر وہ جو آراف میں چبوترے پہ بیٹھے ہوں گے جنت بھی دیکھ رہے ہوں گے جہنم بھی دیکھ رہے ہوں گے جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے ہم بھی امید رکھتے ہیں اللہ آپ پہ بھی فضل فرما دے جہنمیوں کو دیکھ کر جہنمیوں کو دیکھ کر اللہ سے گئے اللہ پرہ ان سے معفوظ رکھنا پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہے جنتیوں سے کہیں گے کچھ تھندک کچھ پانی کچھ زندگی کی ضرورت فرمانانا یہ جہنمی تم دنیا میں اللہ کے دین کا مزاہ خورا کرتا تم نے زندگی کو بس کھینکوت کا زندگی میں کھینکوت کو زندگی کے مقصد بنا رکھا تھا تمہیں زندگی کے مقصد اب یہاں کچھ نہیں بھی لیکن اس کا تذکرہ فرمایا یہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ ہے اور میں اللہ کو یاد کیا کرو اس سے دعائی کیا کرو چپکے چپکے اللہ کو پکارا کرو اور پورے یقین کے ساتھ پکارا کرو وہ ذات تمہاری پکار سنتی ہے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ حد بھوت کا تذکرہ حضرت صالح کا تذکرہ حضرت شعیب کا تفقہ مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا سب ہی نے اپنی قوم کو اللہ کا راستہ بتایا اللہ کی توحید کا سبق دیا ادائے حق اور صراط مستقیم کی رہنمائی تھی لیکن قوم نے جب انکار کیا اور قوم اپنی نبی سے نبی کی زندگی لینے کے لیے تیار نہ ہوئی کرنی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کی پگڑائی فرما بردار لوگ کو اللہ رب العزت نے لجات دی کوئی زلزلے سے ہلاک ہوا کسی کے چیخ پڑی کریجے پھٹ گئے کسی پر زمی اسمان سے پتھر آئے اور آگ پتھر برستے اس سے ان کو اللہ رب العزت نے ویڈیا میٹ کر دیا اور قوم شعیب پر اللہ کی طرف سے ایساً سخت قسم کی آفت آئی اللہ رب العزت نے پوری کے پوری پستیر ختم کر دی ان قوموں کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے فرما اگر اہل زمین والے اللہ سے ڈنے لگ جائیں اور اس کے فرما bardار بن جائیں اللہ آسمان سے اپنی برکتیں بھیجے گا زمین سے بھی برکتیں لے گی زمین و آسمان برکتوں سے بر جائے برکتوں سے بر جائے گا گناہوں سے رس قتم ہو جاتا گناہوں سے رس میں برکت نہیں رہتا زمین میں برکتیں نہیں رہتا خضاؤں میں برکتیں نہیں رہتا اور بیکی اور طقوے سے اللہ رب العزت برکتیں اطا فرماتا پچاس سال پیچھے جائے اللہ کتنی برکتیں تھی ایک کماتا تھا پورا خاندان کھایا کرتا تھا اب سب کماتے تب بھی پورا نہیں ہوتا برکتی ختم ہو گئی نہ وقت میں برکت نہ صحت میں برکت نہ رزق میں برکت برکتیں آتی ہیں نیکی سے تقوی سے فرما برداری سے اللہ ہمیں نصیف فرما دے پھر حضرت ابو سالی صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسیلی واقعہ دے کر فرمایا اس کے مقابلے میں وقت کا بڑا فرحون مقابلے پہ آیا فرحون مقابلے پہ آیا ابو سالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے موجہ موجزے دی ہے ایک تو لاتی پھینگی تو ساپ بن گیا دوسرا بغل سے ہاتھ نکالا تو چمکنے لگا خیر معمولی موجزے دے ابو سالی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرحون نے دیکھا کہ کئی ایسانوں کے قوم اس سے معنوس ہو جائے اور اس کا اثر لینے لگ جائے کہنا کہ یہ تو جادوگر ہے جادوگر ہے اپنے وشیروں اور کرندوں کو اکٹھا کیا اس جس کا مقابلہ کیسے کیا جائے کہا جادوگر تو آپ کے پاس بھی ہے مقابلہ ہم کیا جائے جب ہمارے جادوگر جیت جائیں گے تو دنیا کو پتہ جل جائے گا یہ تو جادوگر ہے ہار گیا اس نے ایسے ایک میدان کے اندر اس کے انتظام کیا پوری قوم اکٹھی ہو گئی جادوگر بھی آ گئے جادوگروں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں ملے گا کیا فیرون کہلے گا کیا ملے گا تم میرے مقرب ہو جاؤ میرے درباری بن جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ لاٹی پھینکیں انگاری آپ پھیلے پھیکی جب انہوں نے پھیک گا تو ان کے سارے نسیر سام بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹی پھینک کی تو وہ بھی سام بنی لیکن ایسا ازدہ بنا کہ ان کے سارے سام کھا گئے ان کے سارے بنے ساپ کھا گئی وہ جادوگر اپنے فن میں مائر تھے سمجھ گئے یہ جادوگر نہیں ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے فوراں ایمان نہیں کیا آدمی نواقف ہو حق سامنے آ جائے قبول کرنا آسان ہو جاتا لیکن آدمی زدی اور اینادی ہو حق سامنے آ جائے تب بھی قبول نہیں کرتا جادوگر نواقف تھے حق سامنے آ گیا سمجھ گئے اللہ کا نبی ہے وہ قاملہ نہیں کر سکتا ایمان لے اور جب ایمان لے کے آ گئے تو فیرون نے کہا تم سب کی آپس میں تہشدہ یہ سارا پلا نہیں تم چاہتے ہو کہ اس زمین کے حکمران بن جاؤ اس زمین کے حکمران بن جاؤ تم دونوں کا یہ تہشدہ پرورام ہے تم چاہتے ہو کہ اس ملک کے حکمران بن جاؤ اور تمہیں جانتے ہو تمہیں اس کی سزا کیا ملے گی تمہیں سنولی پہ لٹکا دوں گا اور ابرتناک سزا دوں گا جادوگر سبحان اللہ اللہ نے ایسا ایمان نصیب فرمایا تھا کہیں لگے اگر ہماری جان چلی بھی گئے تو کیا ہوا اللہ کے پاس ہی جائیں گے گھٹے کا سزا توڑی ہے ایسے انہیں اللہ نے ایمان پر استرقامت نصیب فرمائی اور اللہ سے فریاد کی اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اے اللہ ہمیں استرقامت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اس کا تذکرہ فرمایا پھر قوم پری اسرائیل کا تذکرہ ہے اللہ رب العزت فیرون کو جب ان کے ذریعے دعوت دی لیکن فیرون بار بار انکار کرتا رہا تو فیرونیوں پر مختلف قسم کے عذاب آئے مینڈکوں کا عذاب آیا کہ ہر چیز میں مینڈ رہی ہر چیز میں مینڈ رہی خون کا عذاب آیا مانی مٹکوں میں ہو طلابوں میں ہو ٹینکیوں میں ہو سب خون بن گیا ایسی ایسی چیزیں آئیں عذاب ایسے آئے کہ سارے کے سارے کھیت ختم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا اللہ پھر موسیٰ دعا کر اپنے رب سے اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے تو ہم آپ کو پر ایمان لے آئیں گے اور بری اسرائیل کو جہاں آپ چاہیں گے دیکھے جارہ ہم روانہ کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی لیکن پھر انہوں نے انکار کیا پھر ایمان نے لائے اس کا تذکرہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر وہاں سے نکلے مصر سے مصر سے بنکلے اور ایک جگہ پہنچے تو اللہ رب العزت سے عرض کیا اللہ اب یہ قوم آزاد ہو چکی ہے اور ان کو زندگی گزارنے کے لئے دستور چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی تور پہ بلایا وہاں چاریز دن تک رکھا اور پھر تورات لیکن جب تورات واپس لے کر آئے تو قوم کا حال دیکھا قوم ایک بچھرے کی عبادت میں لگ گئے ایک بچھرے کو اپنا معبود بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کو سخت تکلیف ہوئی نرازگی کا اظہار کیا اور اس قوم کی وضمت فرمائے کہ بہت جلدی پھسل جایا کرتی بہت پڑی نشکری کرنے والے تھے بہت جلدی اللہ کے دین کا مزاق اڑانے والے بنی سرائی اس کی وضمت فرمائی پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو اگر رسول کی اطاعت کرو گے اس لیے کہ رسول کی اطاعت میں پھر اچھائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر اس قوم پر جو اللہ کے احسانات ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے پتھر کے اندر سے چشمیں جاری کر دیئے اور ایک سہبان بادل کے شکل میں کر دیا جس سے ان کو سایا ملا لیکن یہ قوم بار بار میں شکری کرتی رہی کہ اللہ رب العزت نے سزا دی ان کو بندر اور خینزیر بنا دی چند دن تک زندہ رہے پھر اس سارے کے سارے مر گئے اس کا تذکرہ فرمایا پھر ایک شخص تھا بلم بن معورہ یہ ایک منافق قسم کا آدمی تھا پہلے اس کے پاس علم بہت تھا علم بہت تھا لیکن اس نے علم کو اپنی دنیا کے خاطر بیش ڈالا تو اللہ رب العزت نے اس کی مضمت فرمائی وہ علم کسی کام کا نہیں جس علم میں عمل نہ ہو اور جس علم میں تقوی نہ ہو اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا یہ کافر جانہیوانوں کی طرح ہیں چپائیوں کی طرح ہیں سمجھتے بوچھتے نہیں اللہ اور اللہ کی رسول کی بات نہیں سمجھتے پھر آپ علیہ السلام سے سوال کیا جاتا تھا کہ قیامت کب آئے گی فرمایا کہ قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے نفع اور نقصان کا مالک میں نہیں نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ کی ذات ہے اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اس سے ساری مخلوق پیدا ہوئی اور پڑتی چلی گئی اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کو شاہ نہیں جن کو تم پوجا کرتے ہو اور جس کی تم پرستش کرتے ہو نہ تو وہ تمہاری فریاد سن سکتے ہیں اور نہیں تمہارے حاجت روا ہے اور نہیں وہ تمہارے مشکل کو شاہ ہیں اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اگر ان کو شیطان اثر انداز بھی ہو جائے فوراں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا قرآن جب بھی سنو عدب کے ساتھ سنو احتنام کے ساتھ سنو اگر قرآن عدب اور احتنام کے ساتھ سنو گے تو اس کا اثر تمہارے دلوں پر پڑے گا پھر اللہ کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری ہی اللہ کے ہاں جسے کہیں کہ بڑا انام اور اللہ کے ہاں اللہ کی رضا کا وہ شخص مستحق ہوتا ہے اللہ رب العزت زندگی اپنی فرما برداری اور اپنی اطاعت والی نصیب فرمائے